اسلام علیکم دیکھیں یہ سلڑی سے آگے تبوسر کا ایریا ہے اور یہاں پہ آپ پانی دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف جو بکھی یہاں سے دیکھا ہوں چاروں طرف جو ہے وہ صرف پانی پانی ہے اور یہ بھائی ہم موجود ہیں یہ بتا رہیں کہ تقریباً پندرہ کلومیٹر تک جو ہے وہ اسی طرح سے پانی جو ہے یہ ہم روڈ کے اوپر اس پر کڑھیں اس کاؤن کے اندر داخل ہونے کے لئے اور یہ اس پر ہمارے گھٹنا تو پانی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بتا رہے ہیں یہاں پہ 9 فٹ تک پانی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ کے اوپر بھی جو ہے پانی چل کے اس طرح جا رہا ہے کیونکہ یہ سارا پانی جو ہے وہ سانگڑ کی طرف چاہتے ہیں گاؤں کے اس طرف جو ہے یہ آپ کے کچھ گاؤں کی جو ہے وہ آبادی ماں موجود ہیں دوستوں کے قریب گھر یہ بتا رہے ہیں یہاں پہ یہدر موجود ہیں جن کو آٹے وغیرہ کی اور جو ہے وہ راشن کی ضرورت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ لوگ روڈ پر اس لی نہیں آرہے کیونکہ مسلمانوں کی لاؤں ہے اور ان کا کہنا یہ کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ہماتین کو روڈ پر نہیں لاسکتے ہیں کیونکہ پردے کا ایشو ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ وہیں پر موجود ہیں ہم یہاں پر کسی کی ریکویسٹ کے اوپر آئیں اور اسے ایریا کا معاینہ کر رہے ہیں باقی دیکھتے ہیں ہم ان لوگوں کے لئے جو ہے وہ مزید کیا کر سکتے ہیں ان تک جو ہے وہ ان کے ایریاز تک کس طرح سے جو ہے بھی مداد پہنچائے جا سکتے ہیں یہ زوم کر کے تھوڑا سا بھیکی دکھاؤں وہ اس سامنے سے جو آبادی نظر آرہی ہے اب آبادی بھی اتنی دور ہے کہ وہ کوئی خاص طور پر نظر نہیں آرہی آپ کو آئیے دیکھیں یہ چل کے آرہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کتنا پانی ہے آپ پہ کتنا کلومیٹر رکھا دور تک پانی پانی ہے اور یہ یہ جو سائیڈوں میں یہ کتنا پانی ہے یہ دیکھیں یہ اس وقت حالت ہے آج دومے کا دن ہے اور تقریباً ساڑھے نو بج رہے ہیں ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں اپنے ٹیم کے ساتھ سپورٹ کریں ان لوگوں کو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم فزیکلی یہاں کھود آئیں گے ابھی بھی موجود ہیں یہاں پر ان لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام پانی کا ان کو بہت زیادہ اشیو ہے موسکیٹ اور اپلینس کے لئے بہت زیادہ اشیو ہے تو سپورٹ کریں ان لوگوں کو اور ہماری ذمہ داری ہے کہ انشاءاللہ جو بھی آپ سپورٹ کریں گے وہ ان لوگوں کے گھروں تک انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہم ان کو پہنچائیں گے